اسلام علیکم ویرز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر اسلامی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے اسلامی ہسٹری سے ریلیٹڈ دو پارٹس میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ تھری پارٹس شیئر کروں گی فرسٹ پارٹ میں ایم سیکیوز شیئر کروں گی اسلامی ہسٹری سے ریلیٹڈ پھر سیکنڈ پارٹ میں ہم کچھ قویسچن ڈسکس کریں گے قرآن اور اسلامی ہسٹری سے ریلیٹڈ اور تھرڈ پارٹس میں جنرل نالج ریلیٹڈ تو سم اثر آف سم امپارٹنٹ بکس یعنی جو ہمارے پاس ہسٹری کی کچھ بکس ہیں تو ان کے اثرز کے بارے میں جنرل نالج ڈسکس کروں گی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ پرکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور بل آئیکن کو پرس کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آئیے ہم آج کا اپنا لکچر سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ پارٹ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایم سی کیوز اسلامی ہسٹری سے ریلیٹڈ تو ہمارا پہلا ایم سی کیوز ہے سورہ مینز سیٹی آف ویچ یعنی ڈیش فور آپشن دیئے ہوئے ہیں ایک فلار ہے دوسرا پیس ہے تھری راکس ہے اور دی ریفیوج تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس ہے دی ریفیوج یعنی سورہ مینز سیٹی آف ریفیوج ایم سی کیوز نمبر ٹو ہے ڈیش ورسیز ور ریویل ان دی فرسٹ وی فور آپشن ہیں اس کے فور فائف سیکس اینڈ سیون اس کا کریکٹ آنسر ہے فائیو پھر تھری ہے نماز کمانڈیڈ ان قرآن فار ڈیش ٹائم کتنے دفعہ نماز کا ذکر ہے قرآن میں فائیو ہنڈرڈ سیکس ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ یا ایٹ ہنڈرڈ تو نماز کا حکم قرآن پاک میں سیون ہنڈرڈ ٹائم دیا گیا ہے یعنی سات سو دفعہ نماز کی تاقید کی گئی ہے قرآن پاک میں پھر فور ہے حضرت ڈیش واضی فرسٹ حافظ اف ہولی قرآن اس کے بھی چار اپشن ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی تو ہمارے پاس اس کا رائٹ اپشن کیا ہوگا دیکھیں ہمارے پاس اس کا رائٹ اپشن ہے حضرت عثمان یعنی حضرت عثمان فرسٹ حافظ قرآن تھے ان کو پہلا حافظ قرآن بولا جاتا ہے پھر فائف ہے حضرت ڈیش واض پروپوز دی کمپیلیشن آف قرآن حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی تو رائٹ اپشن ہیں حضرت عمر رضی اللہ پھر سکس ہے سیٹی آف ڈیش is mentioned in the holy قرآن اس کے بھی اپشن دیئے ہوئے ہیں اے مکہ بی بغدار سی روم انڈی تہران تو کان سے شہر کا ذکر ہے قرآن پاک میں یہ ہے سی روم پھر سیون ہے سورہ ڈیش is known as heart of قرآن اس کے بھی اپشن ہیں اے سورہ رحمان بی سورہ انکبوت سی سورہ فلک اور ڈی سورہ یاسین تو سورہ یاسین ہے اس کا رائٹ پھر ایٹ ہے سورہ ڈیش is known as beauty of قرآن یاسین رحمان سورہ کوسر سورہ حجرات تو سورہ رحمان ہے پھر سبجیکٹ آف حولی قرآن is universe earth animal and human تو اس کا رائٹ اپشن کیا ہوگا دیکھیں قرآن کا موضوع کیا ہے اردو میں بھی بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے تو human یا انسان قرآن کا موضوع انسان ہے یہ تھا ہمارا first part اب ہم اس میں ہم نے کتنے mcqs پڑھے 9 mcqs پڑھے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اب ہم second part start کرتے ہیں second part کچھ questions ہیں history سے related first ہے when was zikaat made in obligation for مسلم zikaat مسلمانوں پر کب فرض ہوئی تو اس کا انصر ہے two ہجری یعنی دو ہجری میں zikaat فرض ہوئی تھی مسلمانوں پر when was the first who was the first to perform حج سب سے پہلے حج کس نے ادا کیا تھا اس کا name the only sahabi mentioned in holy quran تو sahabi کون سے جن کا ذکر قرآن میں ہے صرف ایک ہی صابی ہیں حضرت زید بن حارس رضی اللہ پھر four how many languages could حضرت عدریس علیہ السلام understood حضرت عدریس علیہ السلام کتنی زبانیں سمجھ سکتے تھے تو اس کا right answer 72 languages یعنی حضرت عدریس علیہ السلام بتر زبانیں جانتے تھے پھر ہمارے پاس question number five which prophet discovered حجر اسود حجر اسود کو کس نے دریافت کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام name the first fruit tree to grow on earth پہلا fruit tree جو زمین پہ grow ہوا تھا وہ ہے کون سا ہے date پرم اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آرہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں پھر seven ہے on how many prophet books are revealed by the guard تو کتنے پغمبروں پر books نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ہے four books یعنی four پغمبروں پر نازل ہوئی تھی پھر when was the fasting made فرض ہوئے تھے اب ہمارے پاس part number three ہے part number three books related ہے یعنی کچھ اثر جو important books کے ہیں first ہے جیناد the creator of پاکستان یہ کس کی book ہے جیناد the creator of پاکستان تو یہ book ہے اکٹر بولی ٹو اکٹر بولی ٹو کی ہے پھر two ہے thoughts on پاکستان یہ ڈاکٹر ایمبیڈ کر پھر three ہے ہمارے پاس might of independence in great tragedy یہ کس کی book ہے تو یہ book ہے ظلفکار علی بوٹو کی پھر four ہے foreign policy of پاکستان ظلفکار علی بوٹو کی book ہے پھر fifth book ہے valuation of پاکستان یہ کس کی ہے شریف الدین پیرزادہ اور اس کے بعد six ہے foundation of پاکستان یہ بھی شریف الدین پیرزادہ کی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تھینک یو اللہ حافظ موسیقی